اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہی جس نے کفر کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعد اس پہ ایمان لانے کے مگر وہ جو مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن ہے ساتھ ایمان کے لیکن وہ جس نے کھول دیا ساتھ کفر کے اپنے سینے کو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ فَسُوْبَرُ اُنْكَ غَضَبُ ہے اللہ تعالیٰ کا وَلَهُمْ عَدَابٌ عَدِيمٌ وَاسُنْكَ عَدَابٌ ہے بَرَا ذَلِكَ بِعَلْنَهُ مُسْتَحَبُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو على الاخرہ آخرت کے مقابلہ میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدا دیتا کافر قوم کو اولئیک الذین تابع اللہ وہی لوگ ہیں مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے دلوں کے وَسَمْعِهِمْ عَرْ اوپر ان کے کانوں کے وَعَبِصَارِهِمْ عَارْ ان کی آنکھوں پہ وَأَلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وہی لوگ ہیں بے خبر لا جرمہ نہیں شک اس میں انہوں فی الْآخرہ بے شک وہ آخرت میں ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں سُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا پھر بے شک تیرے ربواست ان کے جنہوں نے حجرت کی مِن بَعْدِ مَا فُتِنُو بعد اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے سُمَّ جَاهَدُو پھر انہوں نے جہاد کیا وَصَبَرُوا اور انہوں نے صبر کیا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک تیرے رباد اس کے البت تبخشنے والا مہربان ہے آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرتد کی سزا کا ذکر فرمایا ہے جو شخص اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد اسلام سے ایمان سے انحراف کر لے اسلام چھوڑ دے ایمان چھوڑ دے فرمایا اسے قتل کیا جائے گا تفصیل ہے دو تین دن تک اسے محلت دی جائے اس کے سوالات اس کے شکالات سنے جائیں اسے سمجھا جائے سمجھا جائے ٹھیک نہیں تو اس سے زمین کے پست کو پاک کر دیے جائے گا سب سے بڑا جو نقصان ہے زندگی بھر کی نیکیوں کا صفایہ ہے کسی نے ستر سال اسی سال مسلسل عبادت کی فرائض ادا کیے واجبات ادا کیے سنت ادا کیے اس کلمہ کفر زبان پہ لانے کی وجہ سے دل میں اتارنے کی وجہ سے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کی تمام نیکیوں پہ پانی پھر گیا سب سے بڑا نقصان ہے اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کرتا ہے قتل کی سزا سے بچ جائے گا لیکن اسے یہ نیکییں نہیں ملیں گی عبادات نہیں ملیں گی زندگی بھر کا کیا ہوا خرچ کیا ہوا صدقہ کیا ہوا احسانات سب کے سب برباد ضائع ہو جائیں گے اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور عداب عظیم کا مستحق ہوگا اللہ من اکرہا وقلبہو مطمئنم بالایمان میں استثناء ہے ہاں وہ شخص جس پہ جبر کیا گیا اور دل اس کا مطمئن تھا تاریخی بہت سار ایسے واقعات ہیں کہ زبان سے بھی کلمہ کفریہ کہنا مناسب نہیں سمجھا گیا اور تفصیل مرتد کے بارے میں تو فقہہ نے یہ نقل کی ہے نا مرتد کو قتل کیا جائے گا اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا اس کے نماز جنادہ بھی ادا نہیں ہوگی اور جب تک وہ مرتد زندہ ہے اس کے ہاتھ کا زبیہ جائز نہیں وہ کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا نہ باپ کا نہ ماں کا نہ بھائی کا کسی کا وارث نہیں بن سکتا اب یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے زندگی میں مال کا لٹ جانا مکان کو آگ کا لگ جانا فیٹری کا تباہ ہو جانا اس کی تلافی ہو سکتی ہے ایمان کا ہاتھ سے نکل جانا ارتداد کی وجہ سے اور پھر زندگی بار کی اس کی نیکیوں کا صاف ہو جانا صفایہ ہو جانا ان کا اس کی تلافی کوئی نہیں ہے کیونکہ بڑا نقصان ہے کہتے ہیں کہ اکراہ کا جو مسئلہ ہے نا جبر کا اس کا بارہ میں فقہہ نے تصریح کی ہے ایسی جماعت ایسی ٹولی ایسے لوگ جو با اختیار ہوں جن کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ وہ جان سے کھیل سکتے ہیں وہ جسم کا کوئی عضو کار سکتے ہیں تو وہاں کلمہ کفریہ کہنے کی اجازت ہے کلمہ کفریہ کہہ کر اپنی جان بچا لیں اور جہاں جس گروہ سے ایسا خطرہ نہیں ہے زیادہ زیادہ وہ دھمکی دیرے ہم قید میں ڈال دیں گے کھانا پینہ بند کر دیں گے مکان چھین لیں گے فیڈری چھین لیں گے آپ کی سواری چھین لیں گے وہاں کلمہ کفریہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کلمہ کفریہ نہ کہے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ صحابیہ رسول ہیں حضرت یاسر کی آلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں ان کا بیٹا عمار رضی اللہ عنہ نمجمائن کفار کفار انہوں نے نہیں کہا حتی کہ دوسری آنکھ میں بھی سلائی انہوں نے پھر دوسری آنکھ بھی ضائع کر دی نابینا ہو گئے پھر اسی طرح ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دی انہوں نے کلمہ کفریہ نہیں کہا بیٹے کی آنکھوں کے سامنے یہ مندر ہے سارا پھر والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان پہ انہوں نے ستم ڈھایا دونوں ٹانگوں کو انہوں نے اونٹوں سے باندھا خلاف سمت اونٹوں کو دوڑایا نازک مقام پہ ظالموں نے برچہ مارا ابو جہل کے بارے میں الفاظ ہیں اس نے مارا سمیہ شہید ہو گئی رضی اللہ عنہ کلمہ کفریہ زبان سے نہیں کہا جب آئی باری حضرت امار کی حضرت امار کو پکڑا باپ کی شہادت بھی دیکھ چکے تھے والدہ کی شہادت بھی دیکھ چکے تھے تو ڈر گئے زبان سے کلمہ کفریہ کہہ دیا جان تو بچ گئی پریشان ہو گئے آپ علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول میرے والد کو اس طرح شہید کیا والدہ کو شہید کیا مجھے مارنے لگے میں نے زبان سے کلمہ کہہ کر اپنی جان بچا لی آپ نے فرمائے دل کی کیفیت کیا ہے صحابی فرمانا کہ اللہ کے رسول دل تو میرا مطمئن ہے فرمائے کوئی حرج نہیں ہے یہ آیت اتری من کفر باللہ من بعدی ایمانی جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئنن بالایمان ہاں وہ لوگ جن کو مجبور کیا گیا اور دل ان کا ایمان سے مطمئن ہے ولیکن من شرح بالکفر ویا وہ مجرم نہیں ہے ہاں وہ جس نے کھول دیا اپنا سینہ کفر کے لیے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کا ان پہ غضب ہوگا وَالَهُمْ عَضَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا اس طرح تاریخی واقعات میں خبیب رضی اللہ عنہ ان کا ایک واقعہ ہے خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کافروں کے ہاتھ آگئے مکہ والوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے خریدا اور حرم سے باہر لے گئے تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے یہ حرم سے باہر کا حصہ ہے جارانہ یہ حرم سے باہر کا حصہ ہے تنعیم کی طرف لے گئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حرم کا احترام وہ بھی کرتے تھے انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی اسی طرح کلمہ کفریہ کہلوانا چاہا اور پوچھنے والا کون ابو صفیان ابھی تک رضی اللہ تعالی انہوں نہیں ہوئے تھے ابو جہل کے بعد کفار کی سرداری ابو صفیان کے باز تھی آئے آکر کہنا لکھے خبیب اپنی جان پہ ترس کھا اپنی جان پہ ترس کھا کہتے ہیں اس نے کہا کہ یوں کہہ دے کاش آج میری جگہ محمد رسول اللہ ہوتے محمد ہوتے صحابی حضرت خبیب فرمانے لگے رضی اللہ تعالی والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میری سولی کے بدلے شوکتن یو شاکو فی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بدلے میں کہ آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چُبے میں یہ کہوں مجھے یہ بھی گوارہ نہیں یہ حضرت خبیب نے جملہ کہا کہتے ہیں بے دردی کے ساتھ حضرت خبیب کو شہید کر دیا امام مخارر رحمت اللہ علیہ نے ان کے اشار نقل کیا وَلَسْتُوا بَعْلِي هَيْنَا اُقْتَلُ مُسْلِمَا عَلَىٰ اَيِّ شِقِّنْ قَانَا مَسْرَعِي مجھے کوئی پر وانی جب میں حالت اسلام میں قتل کیا جاؤں کسی بھی پہلو پر میرا گرنا ہو مجھے کوئی پر وانی اس طرح مسالمہ قذاب یہ مدعی نبوت تھا اور اس ظالم کے دور میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے کہتے ہیں حفظی بن قصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حبیب بن زید پہلا واقعہ خبیب بن عادی کا آپ نے سنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی انہوں سے حابی رسول ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی خلافت کا دور تھا یہ امامہ کا مقام تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کا مانڈر تھے مسالمہ کے مقابلہ میں مسلمان ہیں لڑائی کے لیے سات سو حفاظ قرآن کریم شہید ہوئے اور ان سات سو کے علاوہ چودہ سو کی تعداد اور شہدہ کی تھی یہ سب ختم نبوت کے شہید کہلاتے ہیں کچھ مسلمان ان کے ہاتھ قید ہو گئے ان میں حضرت حبیب بن زید انساری بھی تھے کہتے ہیں بڑے خوبصورت نوجوان تھے قیدیوں کو مسلمہ کذاب کے سامنے جب پیش کیا گیا تو مسلمہ نے پوچھا کون ہو کیوں لڑنے کے لیے آئے ہو ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہو انہوں نے کہا کہ تو انہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے مسلمہ نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھے نبوت ملی ہے کوئی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہوں کلمہ شہادت اپنی زبان پہ لاتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے حضور کے بعد میں نبی ہوں تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی انہو تشریف فرما تھے مسلمہ نے کہا کہ میری بات سنی ہے فرمان لگے میں نے نہیں سنی اس نے کہا اگر نہیں مانو گے میں تمہارا ایک ایک جوڑا لگ کر دوں گا فرما لگے انتہ وضا کا جو تُو کر سکتا ہے کر لے چنانچہ اس نے دائیں ہاتھ کٹا دائیں بازو کٹا بائیں ہاتھ کٹا بائیں بازو کٹا دائیں پاؤں کٹا بائیں پاؤں کٹا حتیٰ کہ شہید کر دیا کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا اور بھی واقعات ہیں تاریخی عبداللہ بن حضائفہ صاحبی رضی اللہ ان کے بارے میں آتا ہے رومیوں کے مقابلہ میں لڑتے ہوگے افتار ہوئے یہ بھی بڑے صحیح مند خوبصورت فسیح اللسان جوان تھے حرقل روم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا اس نے جب قیدیوں کے ساتھ دیکھا کہ بڑا خوبصورت صحیح مند ایک جوان ہے بڑی معقول گفتگو کرتا ہے تو حرقل روم نے مخاطب کر کہا اسرکو کا فی ملکی وعزب وجو کا ابنتی تو عیسائی منجا اپنی بادشاہت میں تجھے شریک کروں گا اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اب یہ پیشکچ چھوڑی نہیں تھی بہت بڑی پیشکچ تھی حرقل روم نے اتنی بڑی پیشکچ کر دی کہ عیسائی منجا اپنی سلطنت میں تجھے شریک کروں گا اپنی بیٹی کا تجھے رشتہ دوں گا حضرت فرمان نے کہا یہ دوبارہ الفاظ دو رہا اس نے دوبارہ الفاظ دو رہا ہے قید میں ہونے کے باوجود کتنی بڑی جرت صحابی کی انہوں نے کہا نہیں مانتا میں تیری اس بات کو کہتے ہیں تیل جل رہا تھا کڑاہے کے اندر اس نے جہاں اوروں کو کڑاہے میں ڈالا حضرت عبداللہ بن حضیفہ کو بھی ڈال دیا اور بعض نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ میری پیشانی کو بوسا دے دیں میں چھوڑ دوں گا فرمان نے کہا میرے ساتھیوں کو رہا کر میں تیری پیشانی کو بوسا دے دوں گا چلانچہ اپنے ساتھیوں کے لیے پیشانی کو بوسا دے کر ان کو رہا کروایا اور چل دیئے دونوں رویتیں تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ عظیمت سے کام لیا گیا کلمہ کفر زبان سے نہیں کا اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کر دیا اگر کوئی کلمہ کفر کہہ کہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے دل اس کا مطمئن ہے فرمائے اجازت ہے لیکن یہ اس صورت میں جب کسی کے بارے میں یقین ہو کہ یہ شخص جان سے کھیلے گا میرا کوئی عضو کاٹے گا میری آنکھیں ضائع کرے گا میرے ہاتھ کاٹ دے گا میرے پاؤں کاٹ دے گا وہاں کلمہ کفر کہہ کہ اپنی جان بچا لے خضالی کبھی اللہ مستحب الحیات الدنیا فرمائے اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ بِشْكَ اللَّهَ لَنَئِ حِدَاءَ دَيْتَا کافر قوم کو اولائکہ اللَّذِينَ تَبَعَ اللَّهَ وہی لوگ ہیں اللہ تعالی نے مہور کر دی ان کے دلوں پہ ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ وَأَلَا يَحْدِ الْقَافِرُونَ فرمائے وہی لوگ ہیں بے خبر لا جرم فرمائے اس میں کوئی شک نہیں اللہم فِي الْآخرَتِهُمُ الْقَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں آخرت میں نقصان اٹھانے والے جنہوں نے کلمہ کفریہ کہا اور ارتداد اختیار کر لیا فرمائے یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے دنیا کی زندگی عارضی ہے کہتے ہیں آخرت کی زندگی مستقل ہے دنیا کے چند لمحوں کے لیے آخرت کو ضائع کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے مفسرین نے لکھا دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایک خواب کی حیثیت رکھتی ہے اور آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اگر ہم سوچنا شروع کریں ہماری سوچ سے بالاتر ہے وہ ہمارے شاہ رحیم اللہ فرمائے کرتے تھے علام اقبال مرہوم نے کہا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پبندی وہاں جینے کی پبندی تو حقیقت یہی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے دنیا کی چار روزہ زندگی کے خاطر آخرت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہیے سُمَّ اِنَّ رَبَّكَ پھر تیرے رَبْ لِلَّذِينَ آجَرُوا انہوں کے لئے جنہوں نے حجرت کی منباتی معفوطنو بعد اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے کہ سُمَّ جاہدو پھر جہاد کیا انہوں نے وہ صبرو اور صبر کیا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الْرَحِيمِ فرمائے بے شک تیرے رب بعد اس کے البتہ بخشنے والا مہربان ہے من کفر باللہ جس نے کفر کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے منباتی ایمانی ہی بعد اس پہ ایمان لانے کے اِلَّا مَنُ اُقْرِيَا وَقَلْبُهُ مَگر وہ کہ مجبور کیا گیا وہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْایمَانِ اور دل اس کا مطمئن ہے ساتھ ایمان کے ولیکن من شرح بالکفر لیکن وہ جس نے کھول دیا ساتھ کفر کے اپنے سینے کو فَعَلِئِهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ان کے لئے غضب ہے اللہ تعالیٰ کَوَلُهُمْ عَدَابٌ عَدِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا ذَلِكَ بِعَلْنَهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند گیا دنیا کی زندگی کو على الاخرہ آخرت کے مقابلہ میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقُومِ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دے دیتا کافر قوم کو اولئیکَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ وہی لوگ ہیں مور کر دی اللہ تعالیٰ ان ان کے دلوں پہ وَسَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پہ وَبَبْصَارِمْ اور ان کی آنکھوں پہ وَأَلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وہی لوگ ہیں بے خبر لا جانمہ نہیں شک اس میں اللہم فی الاخرہ بے شک و آخرت میں هُم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ حَاجَرُ پھر بے شک تر رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ہجرت کی مِن بَعْدِ مَا فُتْنُوا بَعْدِ اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیا گئے ثُمَّ جَاهَدُو پھر انہوں نے جہاد کیا وَصَبَرُوا اور صَبَر کیا اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا بے شک تر رب بعد اس کے لَغَفُورُ الرَّحِيمُ البتہ بخشنے والا مہربان ہے